اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کاشف علی تو دوستو آج ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں تین سمارٹ فون کا جہاں پر ایک جو ہے ہمارے پاس ریل می کا فائیو آئی ہے دوسرا جو ہے ریل می کا فائیو ایس ہے اور تیسرا جہاں پر سمارٹ فون جو ہے ہمارا ریڈمی کا نوٹ ایٹ ہے یہاں پر یہ جو تینوں سمارٹ فون ہے ہمیں سیم پرائز میں دیکھنے کو ملے جاتے ہیں پاکستانی مارکٹ میں جہاں پر تینوں سمارٹ فون جو ہے پاکستانی مارکٹ میں تیس ہزار روپے کی کٹیگری میں آتے ہیں یہاں پر ریل می فائیو ایس اور ریڈمی نوٹ ایڈ جو ہے پاکستانی مارکٹ میں لاؤنچ ہو چکا ہے جو کہ بڑی اگریسیف پرائز کے ساتھ میں پپلرٹی حاصل کر چکا ہے یہاں پر اگر بات کرتے چلیں ریل می فائیو ای کی تو یہاں پر ہمیں یہ سمارٹ فون ایکسپیک کر رہا ہے جہاں پر تیس ہزار روپے کی پرائز میں تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا سمارٹ فونوں میں کتنے اچھے سپیسکیشن پروائیڈ کرتا ہے اور کیسا جو ہے پرفومنس دینے والا ہے تو ہم جو ہے آپ کو ان تین سمارٹ فون کا متعلق فل ڈیٹیل دینے والے ہیں اس لئے جو ہے اپنے ویڈیو کو اندرک ضرور باش کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے آتا ہے ریل می کا فائیو ایس اور یہاں پر جو ہے اس کے بیک میں ہمیں پولی کاربنیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈائمنڈ کا شیپ ڈیزائن دیا گیا اس سمارٹ فون میں جہاں پر ہمیں جو ہے ٹاپ آف دا کارنل لیف سائٹ پر کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں ایلی ڈی فلیش دیا گیا ہے اور فنگرپینڈ سکینر بھی ریئر کے جنب دیکھنے کو مل جائے گا اگر بات کرتے چلیں ہم یہاں پر ریل می کے فائیو آئی کی تو یہاں پر بھی جو ہے ہمیں پیچھے کروی لائن ڈیزائن دیکھنے کو مل جاتا ہے جہاں پر ٹاپ آف دا کارنل لیفٹ میں جو ہے ہمیں کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں ایلی ڈی فلیش دیا گیا ہے اور فنگرپینڈ سکینر بھی ریئر کے جنب دیکھنے کو مل جاتا ہے ابھی یہاں پہ ہمیں پولی کاربنیٹ کا دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک اگر بات کرتے چلیں ہم یہاں پر ریڈ می نوٹ ایٹ کی تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے گلاس بیک پر اور یہاں پر جو ہے کچھ یونیک ڈیزائن دیا گیا ہے سمارٹ فون میں جہاں پر یہ جو ایک الگ ہی لک دیتا ہے سمارٹ فون کو اگر بات کرتے چلیں کیمرہ سکی تو ہمیں جو ہے ٹاپ آف دا کارنر لیف سائٹ پر ہمیں جو ہے کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھ میں ایلی ڈی فلیش دیا گیا ہے اور فنگرپینڈ سکینر بھی ریئر کی جانب دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تینوں سمارٹ فون کے ڈسپلی کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ریئلمی کا فائی ویس آتا ہے یہاں پر جو ہے ہمیں فرنٹ میں ایک واتر ڈروپ نوچ دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر یہ جو ڈسپلی ایک IPS LCD والا ڈسپلی ہے HD پلس کی ریزلیشن کے ساتھ میں آتا ہے 6.53 انچز اس کا سائز دیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمیں 82.3% جو ہے سکرین ٹو باری ریشیو دیکھنے کو مل جاتی ہے سمارٹ فون میں جہاں پر 720 پلس کی ریزلیشن دی گئی ہے اور کورننگ گریلا گلاس 3 پلس کی جو ہے پرٹیکشن بھی دی گئی ہے اگر بات کرتے چلیں ہم یہاں پر ریئلمی کے فائی وائی کی تو یہاں پر بھی جو ہے ہمیں ایک واتر ڈروپ نوچ دیکھنے کو مل جاتی ہے IPS LCD والا ڈسپلی دیا گیا ہے 6.5 انچز کے ساتھ میں اور یہاں پر بھی جو ہے 81.7% سکرین ٹو باری ریشیو دیا گیا ہے سمارٹ فون میں جہاں پر 720 پلس کی ریزلیشن دی گئی ہے اور کورننگ گریلا گلاس بھی پرٹیکشن کے طور پر لگایا گیا ہے اور اگر بات کرتے چلیں ہم یہاں پر ریڈمی نوٹ 8 کی تو یہاں پر بھی جو ہے ہمیں ایک واتر ڈروپ نوچ دیکھنے کو مل جاتی ہے IPS LCD والا ڈسپلی دیا گیا ہے 6.3 انچز کے سائز کے ساتھ میں اور یہاں پر بھی جو ہے 81.7% سکرین ٹو باری ریشیو دیا گیا ہے یہاں پر جو ہے ہمیں 1080 بگزل کی ریزلیشن دی گئی ہے جو کہ فل HD پلس ریزلیشن کے ساتھ میں آنے والی ہے اور یہاں پر بھی جو ہے ہمیں کورننگ گریلا گلاس 5 کی پرٹیکشن دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سمارٹ فون کے ویرینٹ کی تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ریل می 5 ایس 4 جی بی کے ساتھ 128 جی بی والا ویرینٹ جو دیتا ہے اور اگر بات کرتے چلیں ریل می 5 آئی کی تو یہاں پر جو ہے ہمیں 4 جی بی کے ساتھ 64 جی بی والا بیسک ویرینٹ دیتا ہے یہ سمارٹ فون اور ریڈمی نوٹ 8 جو ہے ہمیں 4 جی بی کے ساتھ 64 جی بی والا بیسک ویرینٹ دیتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تینے سمارٹ فون کے کیمرہ سکوارٹی کی تو بیک پر جو ہے میں تینے سمارٹ فون میں کوارٹ کیمرہ سٹ اپ دیا گیا ہے سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ریل می کا 5 ایس آتا ہے جو کہ اس کا مین کیمرہ 48 میگا بیسل کا دیا گیا ہے دوسرا جو کیمرہ اس کا 8 میگا بیسل کا دیا گیا ہے تیسرا کیمرہ 2 کا اور چوتھا کیمرہ بھی 2 میگا بیسل کا دیا گیا ہے اگر بات کرتے چلیں یہاں پر فرنٹ کے کیمرے کی تو ہمیں جو ہے 13 میگا بیسل کا فرنٹ سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو یہاں پر ہمارے پاس دوسری نمبر پڑھاتا ہے ریلمی کے فائی وائی یہاں پر ہمیں جو ہے کوارڈ کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے مین جو کیمرہ اس کا بارہ میگا پکسل کا دیا گیا ہے دوسرا کیمرہ آٹھ میگا پکسل کا دیا گیا ہے اور تیسرا کیمرہ دو میگا پکسل کا اور چوتھا کیمرہ بھی دو میگا پکسل کا دیا گیا ہے اگر بات کرتے چلیں ہم یہاں پر فرنٹ کی تو یہاں پر جو ہے ہمیں ایک آٹھ میگا پکسل کا فرنٹ سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ریڈمی نوٹ 8 کی تو یہاں پر بھی جو ہے میں کوارڈ کیمرہ سٹیپ دیا گیا ہے بیک میں جہاں پر 48 میگا پیسل کا جو ہے مین کیمرہ دیا گیا ہے دوسرا جو کیمرہ اس کا 8 میگا پیسل کا دیا گیا ہے تیسرا کیمرہ 2 میگا پیسل کا اور چوتھا کیمرہ بھی 2 میگا پیسل کا دیا گیا ہے دوستو اگر بات کرتے چلیں یہاں پر اٹھ کے فرنٹ کے کیمرے کی یہاں پر جو ہے بے تیرہ بیگا پکسل کا فرائٹ سیلفی کیابرہ دیکھرے کو بل جاتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تینوں سمارٹ فون کے بیٹری کپیسٹری کی تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ریالمی کا فائی ویس جہاں پر پانچ ہزار ایمیش کی بڑی بیٹری دی گئی ہے اور ہمیں جو ہے ٹن وارڈ تک کا چارجر دیا گیا اسمارٹ فون میں اور اگر بات کرتے چلیں ریالمی فائی وائی کی تو یہاں پر بھی ہمیں سیمی بیٹری دی گئی ہے پانچ ہزار ایمیش کی اور یہاں پر ٹن وارڈ تک کا چارجر دیا گیا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ریڈمی نوٹ ایٹ کی تو یہاں پر ہمیں چار ہزار ایمیش کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر اٹھارہ وارڈ تک کی فاسٹ چارجنگ بھی دی گئی ہے ویسے دیکھا جائے تو یہاں پر ریالمی فائی وائی اور ریالمی فائی وائی جو ہمیں ایک اچھی بیٹری تو پروائیڈ کرتے ہیں لیکن یہاں پر ریڈمی نوٹ ایٹ جو ہمیں ایک فاسٹ چارجنگ اپشن دیتا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے ریڈمی کی جانب سے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تینوں سمارٹ فون کے پروسیسر کی تو یہاں پر ہمیں تینوں سمارٹ فون میں جو ہے سی پیو دیا گیا ہے سیم یہاں پر اوکٹا کور کا سی پیو دیا گیا ہے اور اگر بات کرتے چلیں چپ سیٹ کی تو تینوں سمارٹ فون میں سیم چپ سیٹ دیکھنے ہوں مل جاتی ہے جہاں پر کوالکوم سرپ ڈیگن سکس سکسٹ دی گئی ہے یہاں پر اگر جی پیو کے حوالے سے دیکھا جائے تو تینوں سمارٹ فون میں جو ہے اڈرینو سکس ٹین کا جی پیو دیا گیا ہے اب یہاں پر پرفومنس کے لیے سے تینوں سمارٹ فون جو ہے سیمی وے میں ورک کرنے والے ہیں جہاں پر گیمی ایکسپیرینس ہے جو ہے ایک اچھا خاصہ دینے والے ہیں تینوں سمارٹ فون تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تینوں سمارٹ فون کے او ایس کی اور یو آئی کی تو ریل می کے جو سمارٹ فون ہیں ریل می فائی ایس اور ریل می فائی ایس ہمیں جو ہے وہاں پر انڈرویڈ نائن پائی کا جو ہے اپریٹنگ سسٹم دیکھنے ہوں مل جاتا ہے جہاں پر یو آئی کلر او ایس سکس دیا گیا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ریل می نوٹ ایٹ کی تو یہاں پر بھی جو ہے میں ایک انڈرویڈ نائن پائی کا جو ہے اپریٹنگ سسٹم دیا گیا ہے جہاں پر می یو آئی الیون دیا گیا ہے اس میں تو دوستو اگر دیکھا جائے تینوں سمارٹ فون کے ویٹ کو تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ریل می نوٹ ایٹ سب سے پہلے آتا ہے جو کہ ون نائنٹی گرام کا دیا گیا ہے دوسرا جو ہے ہمارے پاس ریل می کا فائی وی ہے جو کہ ون نائنٹی فائی گرام کے ساتھ میں آنے والا ہے اور یہاں پر جو ہے ہمارے تیسرا سمارٹ فون ریل می کا فائی وی ہے جو کہ ون نائنٹی ایٹ گرام کے ساتھ میں آتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں تینوں سمارٹ فون کے کلرز کی تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے ریل می کے نوٹ ایٹ آتا ہے جہاں پر اس کا جو ہے نیپچون بلو کلر دیا گیا ہے مونلائٹ وائٹ سپیس بلیک نیبیولیا پرپل اور کوسمیک پرپل دیا گیا ہے اور اگر بات کرتے چلے ہم یہاں پر ریالمی فائیو آئی کی تو یہاں پر جو ہے ہمیں ایک بلو اور گرین کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اگر بات کرتے چلے ہم یہاں پر ریالمی کے فائیو ایس کی تو یہاں پر جو ہے ہمیں ایک کرسٹل پرپل کرسٹل بلو اور کرسٹل ریڈ کلر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو دوستو آل ان آل سپیسکیشن کے لیے آج سے دیکھا جائے تو تین سمارٹ فون جو ہے ہمیں ایک اچھا پرفرمنس جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پر ریل می فائیو ایس اور ریڈمی نوٹ 8 جو ہے ہمیں ایک اچھی کیمرہ کالٹی پروائیڈ کرتے ہیں اور یہاں پر بیٹر کپیسٹر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ریڈمی نوٹ 8 ہمیں فاسٹ جائجنگ کا اپشن دیکھ کر ایک اچھی جو ہے بیٹر کپیسٹری پروائیڈ کرتا ہے اور دوستو یہاں پر اگر دسپلی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ریڈمی نوٹ 8 ہمیں جو ہے ایک اچھا دسپلی پروائیڈ کرتا ہے تو یہاں پر زیادہ تر جو اپشنز ہے ریڈمی نوٹ 8 کے جو ہے ہمیں خاص دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس پرائیس ٹیگ میں تو یہاں پر اگر بات کرتے چلے ریڈمی کے فائیو آئی کی تو یہاں پر بھی جو ہمیں ایک اچھا سپیسکیشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو پرائیز ہے اس کی اوور رکھی گئی ہے یہاں پر ریڈمی کو چاہیے کہ یہ جو سمارٹ فون ہے پاکستانی مارکٹ میں 20 سے 25000 روپے کی پرائیز میں جو ہے لاؤنچ کرے جو کہ ایک اگریس سے پرائیز ہونے والے سمارٹ فون کے متعلق تو دوستو یہ تھے کچھ کمپیریزن ہمارے تینہ سمارٹ فون کے متعلق تو دوستو ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا تاکہ آپ کو جو ایسی ویڈیوز ملتی رہے سب سے پہلے تو ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد